اسلام علیکم بھر کیا حال ہیں کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گا اللہ سب کو سب کے گھروں میں خوش رکھے آباد آکھے چلیں جی آج جو ہم آپ کے لئے چھو مختصر سی اور سادے سے ڈیش لے کے آئے ہیں وہ ہے کھڑی گوپی آج میں آپ کو کھڑی گوپی سکھانا سکھاؤں گی کہ وہ کیسے بنائی جاتی ہے چلیں جی آپ اپنے ان گرگن کے طرف چلتے ہیں جی میرے پاس یہ گوپی ہے تو یہ ایک پھول تھا دمیانی سا اس کا اس کو میں نے یوں لمبا کھڑا 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 کھڑ لیا ہے یہ دیکھیں اس کو یہ میری ایک درمیانی سائز کا تقریباً آدھا کیلو ایک تین باک کے قریب یہ گوپی ہے جو میں نے کھڑی ہے یہ دو ٹی مارٹر ہیں چھوٹے سائز کے یہ ایک پیاز دمانی سائز کا اور یہ ادرک دو انچ کی گرہ ہے یہ میں نے کھڑی ہے اس میں ڈالنے کے لئے اس میں ایک ٹی سپون ہالدی ہے ایک ٹی سپون مرچے ہیں اور ایک ہی ٹی سپون نمک ہے یہ آٹھ دس لونگیں ہیں آٹھ دس کالے مرچے ہیں ایک ٹی سپون زیرہ ہے ایک یہ بڑی الائچی ہے ہماری اور یہ دالچینی ہے اور یہ ہمارا کوکنگ آئل ہے ہاف کپ جس میں ہم پکائیں گے چلیں جی اپنے پکانے کی طرف سلطے پکانے کا پوسیس کرتے ہیں چلیں جی اگر سب سے پہلے پین رکھتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم یہ جو ہمارے پیاز ہے آئل ہے پہلے آئل ڈالیں گے یہ ہم نے ہاف کپ آئل ڈال دیا یہ ہمارے پیاز ہیں اس کو پکائیں گے ہم پیاز ہلکے سے براؤن کریں گے پھر اس کے بعد اس میں ہمارے مسالے ڈالیں گے موسیقی 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 پھر موس یکزیں موسیقی 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 تو آپ ہم اس میں گو بھی ڈال دیں گے کیونکہ وہ باکی یہ جب گو بھی ڈالیں گے تو اس کے ساتھ کر جائیں گے تو ہم اس کے انزر گو بھی ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو مکس کرتے ہیں اب اس میں ہم پانی ڈال کے تھوڑا سا ہاف کپ اس کو ڈھکنا ڈھک دیں گے یہ دیکھتے ہیں یہ زبردست ہماری بہت زبردست ہو گئی ہے اس میں دیکھیں جو ہم نے پانی ڈالا تھا وہ بھی نیرا اس میں تھوڑا سا کنچی پنچ چھوڑتے ہم اس سالن میں گوبی کا اس کو بلکل گلاتے نہیں ہیں تو ہماری تیار ہو گئی ہے اور یہ ہمارا عدرت چلے جی اس کو ساف کرتے ہیں کارنش کے ساتھ چلے جی موسیقی 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 موسیقی